سیلو سیڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بخیر و حافیت ہیں سیلو سیڈنٹس بہت غور سے میری آج کی پھر گفتگو کو سنیے گا پروڈیکٹ آئیل موشن ایک بہت بریق کانسپٹ ہے بہت تھن کانسپٹ ہے بچے اس کانسپٹ کو بعض وقت مس کر جائے کرتے ہیں ہم اپنی پیشلی گفتگو میں فقط صرف اور صرف اتنا دیکھ چکے ہیں کہ پروڈیکٹ آئیل موشن ایک ٹو دیمیشنل موشن ہے اس میں باڈی ایلانگ ایکس ایکسس بھی ٹرائول کرے گی اور ساتھ ساتھ باڈی ایلانگ وائیکسس یعنی نیچے کی طرف بھی آ رہی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں ایکسس کے اوپر باقی تمام موشن کے پیرامیٹرز کیسے ایفیکٹ کریں گے یعنی اگر ان کانسپٹ کی بات کی جائے تو ان دونوں ایکسس پہ فورسز کیا ہوں گی ایکسیلریشنز کیا ہوں گی ویلوسٹیز کیا ہوں گی مومنٹم اور انرجیز کیا ہوں گی میں آپ کو ڈیٹیل میں باری باری ہر چیز کرواؤں گا سموتھلی ایک آرڈر میں دیکھئے جب آپ نے واپس اس بیلڈنگ پہ چڑھ کے ایک بال کو پھینکا غور سے سنیئے گا جب آپ نے بال کو پھینکا آپ نے بال کو ہاتھ سے چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد پروجیکٹائل موشن شروع ہوا سٹوڈنٹس اس چھوڑی سی فگر اور انیمیشن کے اندر دیکھئے گا جب آپ بال کو ہاتھ سے چھوڑ چکے ہیں تو ایکس ایکسس پر اب کوئی ایسی چیز نہیں جو بال کو لگاتار آگے دھکے لے یاد رکھی ہم اس میں امیجن کر رہے ہیں کہ فرکشن موجود نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی فورس نہیں ہے جو بال کو آگے دھکے لے تو آپ کا سوال ہوگا پھر بال آگے کیوں جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آگے بھی ساتھ ساتھ ایکس ایکسس پر آگے بھی فاصلہ تیہ کر رہا اور نیچے بھی جا رہا ہے لیکن آگے کیوں جا رہا ہے سوڈنٹس دیکھئے نیورن کے فورس لاؤں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی آبجیکٹ اگر ریسٹ میں ہو تو ریسٹ پر رہتا ہے اگر موشن میں ہو تو موشن میں رہتا ہے آپ نے اسے تھرسٹ دے کے موشن میں سیٹ تو کر دیا اب یہ موشن میں ہے تو اپنے انرشی اور اپنے مومنٹم کی وجہ سے آگے جا رہا ہے اسے آگے پش کرنے والی ہیں آگے لے کے چلنے والی فورس نہیں ہے ایسا نہیں ہے سوڈنٹس کہ آپ اسے پکڑ کے خود ساتھ ساتھ آگے بھاگ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے لہٰذا سوڈنٹس یاد رکھئے گا the force along the x-axis is always zero during projectile because the body is moving on its own due to its momentum اور inertia so there is no force along x-axis جو ہم نے تھرسٹ دیا تھا وہ صرف اسے موشن میں سیٹ کرنے کے لئے دیا تھا لیکن دیکھیں آگے آگے جانے کے ساتھ ساتھ یہ نیچے بھی آ رہا ہے تو سوڈنٹس اس کا نیچے آنا کس وجہ سے ہے اس کا نیچے آنا ہے because of gravity gravity کیسی force ہے جو کہ ہر point پر اسے نیچے کھینچ رہی ہے تو سوڈنٹس یاد رکھئے گا یہ gravity کو escape نہیں کر سکتا gravity is a force that will always be acting downward اس initial point پر بھی gravity ہے تھوڑا سا آگے گیا تو gravity پھر نیچے کی طرف ہے تھوڑا سا مزید آگے جائے گا تو gravity پھر نیچے کی طرف acting ہے تو the force along x axis is always zero and the force along y axis is equal to the gravity or equal to the weight of that object تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا سوڈنٹس ہم نے یہ سیکھا کہ دیورنگ پروجیکٹ آل موشن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ x axis پر force نہیں لگتی کیونکہ اگر x axis پر باڈی آگے جا رہی ہے تو وہ صرف اپنے مومنٹم میں انرشیا کی وجہ سے جا رہی ہے اسے آگے کھینسنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے ہاں gravity تو موجود ہے gravity تو ہر instant پہ ہر وقفے پہ ہر time پہ نیچے لگ رہی ہے تو along y axis there will be a force and equals to the gravity سوڈنٹس یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ چکے ہیں تو force کے بعد gravity کے بعد ایک اور چیز جسے پیدا ہوتی وہ acceleration acceleration کے concept کو discuss کروں گا آپ کے ساتھ next time بہت چیزیں easily باری باری چھوٹی چھوٹی کر کے ڈسکس کروں تاکہ ہر پوائنٹ clearly آپ کے mind میں define ہو سکے بلتے ہیں گلی بار thank you so much stay care of yourselves good bye